بسم اللہ الرحمن الرحیم سیم انسٹ کرنی ہے تو یہ میں فون میں سیم انسٹ کر رہا ہوں جیسے ہی ہم سیم انسٹ کریں گے تو یہ فون لوگ مانگے گا تو آپ نے جو ہی سیم ریموو کرنی ہے آپ نے اوپر سے سکرین کے کارنر سیف اینگر کے ذریعے نیچے کو کرنا ہے ٹچ کو ڈریک کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے تو یہ نوٹیفکیشن کی آپشن آئے گی تو اس کو آپ نے سوری یہ وائ فائی کنیکٹ نہیں کیا میں نے تو وائ فائی کنیکٹ کریں گے سیم ریموو کر لیں گے اور وائ فائی کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے آپ انٹرنیٹ ہونا چاہیے لازمی آپ کے فون میں سیم ڈال کے انٹرنیٹ آن کر لیں یا وائ فائی اپنا کنیکٹ کر لیں آپ انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے یہ وائ فائی میں نے کنیکٹ کر لیا ہے ابھی اس کو ہم اگین ٹرائی کریں گے لوگ والی سیم انسٹ کر کے یہ سیم میں نے انسٹ کر دی ہے سیم ریموو کریں گے اور سکرین کو اوپر سے نیچے کی طرف کریں گے آپ یہ دیکھیں یہ نوٹیفکیشن کی آپشن آگی ہے اور یہ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے جو سیٹنگ کا نشان ہے گیر کا تو ابھی یہ کورنر پر آئی کا جو نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ اپشن آ جائے گی آپ کے سامنے تو لاسٹ میں براوز ایپ کی اپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے تو اس کے بعد یہ نیچے لاسٹ میں اوپن لنکس کی اپشن ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے یہ یوٹیوب کا آئیکن ہے اس کے اوپر ابھی کلک کریں گے آپ ادھر اور ادھر آپ اس میں نوٹیفکیشن کی اپشن پہ کلک کریں گے یہ فرسٹ میں ہے تو ابھی یہ لاسٹ میں اپشن آئے گی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو ابھی اب آؤٹ میں جائیں گے یوٹیوب ٹرن والی اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ادھر اور یہ براوزر اوپن ہو چکا ہے گوگل کروم ہمارا تو اس میں آپ نے ویب سائٹ اوپن کر دی ہے frpfile.com slash bypass تو یہ دیکھیں نیچے اس نے لنک دے دیا ادھر اس کو آپ نے اوپن کر لینا اس لنک کو تو اس میں سے ہم نے گوگل اکاؤنٹ مینجر ہے جو اپی کے فائل ہے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے جو اس میں لیٹس پڑا ہوا ہے ہم نے وہ اس فون کے لیے ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہ ایڈ آرہا ہے اس کو کراوس کریں گے continue log کر دیں گے اور یہ فائل ڈانلوڈ کی اپشن آگیا ہے ہمارے پاس ڈانلوڈن سٹارٹ ہوگی ہے جو ہی ڈانلوڈ ہو جائے گی ہم نے اوپن کی ہے فائل کو اور اس کو انسٹال کریں گے ڈانلوڈ کی اپی کے فائل کو تو یہ انسٹال کر انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو جو ہی یہ فائل انسٹال ہو جائے گی اس کو ڈان کر دینا ہے آپ نے تو اگین ہم frpfile.com slash bypass والی ویب سائٹ اوپن کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی اس کو تو اس میں سے ہم frp bypass 1.0 والی جو اپی کے فائل ہے اس کو ڈانلوڈ کریں گے اور یہ اوکے پر کلک کیا ہے جو ڈانلوڈ ہوئی اوپن کیا اس کو اور انسٹال کریں گے یہ frp bypass والی جو ہماری اپی کے فائل ہو انسٹال ہو رہی ہے تو یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کو اوپن کرنے آپ نے اور یہ اوپر کارنر پہ 3 ڈانٹس کے اوپر کلک کیا ہے اور یہ براؤز والی اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ہمارا جو یہ نیو پیج اوپن ہوگا تو اس میں آپ نے اپنی جی میل کی ائی ڈی لگانی ہے جو آپ کا اپنا ackount ہے جی میل کا تو وہ ائی ڈی آپ اس میں انٹر کریں گے اور نیچٹ کریں گے انٹر کرنے کے بعد تو یہ ائی ڈی انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کی ہے اور ادھر بھی پاسوارڈ لگائیں گے اپنا اپنی آئی ڈی کا پاسوارڈ لگا رہا ہوں اس میں اس کے بعد ہم نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے یہ پاسمنٹ لگانے کے بعد نیکسٹ کیا ہے میں نے تو یہ ہماری آئی ڈی ادھر ابھی اس میں ایڈ ہو چکی ہے تو ابھی ہم فون کو ری سٹارٹ کریں گے یہ فون کو ری بوٹ کر دی ہے میں نے تو یہ فون ہمارا ری سٹارٹ ہو رہا ہے ری بوٹ ہو رہا ہے تو یہ سیم ری موو کر دیں گے اس میں سے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن پریس کریں اور اس کے ساتھ جو بیل لائک آنے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو یہ ہمارا فون ابھی سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ نیکسٹ کریں گے اس میں ادھر ہم تو ابھی ہم اس کو نیکس نیکسٹ کرتے جائیں گے تو یہ ابھی فون آئی ڈی نہیں مانگے گا ہم سے جیسا کہ پہلے ہم اگر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے تو یہ ویڈیو کنیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ٹیپ پہ جا کے ادھر سے بولے گا کہ اس میں آئی ڈی لگائیں جو آپ نے پلے سٹور کی آئی ڈی جو ہوتی ہے اس میں ایڈ کی ہوئی تھی اولڈ آئی ڈی تو ابھی ہم نے نیو آئی ڈی لگا کے اس کو بائی پاس کر لیا ہے ایکٹیویٹ کر لیا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو ہم نے آسانی سے ہی ایکٹیویٹ کر لیا ہے اپنی آئی ڈی لگا کے یہ اپنی آئی ڈی ہم نے اس میں آئی ڈ کی ہوئی ہے تو ابھی ادھر اس میں کوئی بھی آئی ڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نیکسٹ ٹیپ پہ چلا جائے گا یہ اپنا پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد ورکنگ کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو آسانی سے بائی پاس کر لیا ہے نیو آئی ڈی لگا کے تاکہ اولڈ آئی ڈی کی ضرورت نہیں رہی ہمیں ابھی تو یہ ادھر کچھ وقت لے گا کچھ ٹائم تھوڑا لے گا تو یہ دیکھے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پروسسنگ اس کو ہم نیکسٹ نیکسٹ کرتے جائیں گے ادھر اور جو بھی آپ نے سیٹنگ وہ پوچھتا ہے اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں جیسی آپ سیٹنگ اس کی بنانی چاہیں جو میں نے سکیپ کیا ہے نوٹ نو کیا ہے میں نے یہ یہ میتھڈ آپ انفینکس کے اور مارڈلز کے اوپر بھی پلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فون یہ بھی آپ ادھر کنٹری سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے اس کو ٹرمز این کنڈیشن ہے جو اس کی اگری کیا ہے اس کو ہم نے تو یہ ہمارا جو ایکٹیویشن ہے فون کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ابھی ادھر فون سٹارٹ ہوگا اور مینیو میں چلا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے